اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پرنشیس انیمیا پرنشیس انیمیا ایک ایسا انیمیا ہے جسے میکروسیٹک انیمیا بھی کہا جاتا ہے اس انیمیا میں ہمارے جسم میں یہ قابلیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ وائٹمن بی ٹولف کو جذب کر سکے ابزوب کر سکے ہمارے میدے میں ایک پروٹین ہوتا ہے جسے انٹرینزک فیکٹر کہتے ہیں اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس کی کمی کی وجہ سے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ وائٹمن بی ٹولف پھر ابزوب نہیں ہوتا جذب نہیں ہوتا اور نتیجے میں پرنشیس انیمیا ہو جاتا ہے یہی انٹرینزک فیکٹر انتہائی اہم ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے وائٹمن بی ٹولف کے ابزوبشن کے لیے ہماری آنتوں میں وجہ کے مطلق جانتے ہیں کہ یہ پرنشیس انیمیا کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے تو اگر آٹو ایمیون گیسٹرائٹس ہو وائٹمن بی ٹولف کی ڈیفیشنسی ہو یا اگر میدے کو سرجکلی ریموف کیا جائے تو یہ وہ وجہ ہیں جس کی وجہ سے پرنشیس انیمیا ہو سکتا ہے علامات کے مطلق جانتے ہیں کہ پرنشیس انیمیا میں کیا علامات ہوتی ہیں مریض میں تو مریض تھکتا بہت زیادہ ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے جلت کا پیلا پڑ جانا سانس کا بند ہونا دل کی ڈڑکن کا تیز ہو جانا گلاسائیڈس جو کہ زبان کی انفلمیشن ہوتی ہے نرف ڈیمیج جیسی علامات اس میں ہوتی ہیں نیوروپیتھی جسے کہتے ہیں تو اس میں ہاتھ اور پاؤں کا سن ہو جانا یا کبھی کبار ایسے محسوس کرنا کہ اس میں سوئیاں چوب رہی ہیں کاغنیٹیو ڈیفکلٹیز جیسے کہ یاداشت کا کمزور ہونا اور کنفیوجن جیسی علامات شامل ہیں شدید حالتوں میں جو آنکھوں کی نظر ہے تو اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے ابھی جانتے ہیں تشخیص کے حوالے سے کہ پرنشس انیمیا کی تشخیص ہم کیسے کنٹیسٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں کون سے لیپ ٹیسٹ اس میں ہوتے ہیں تو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے وائٹیمن بی ٹویلو لیولز کا پتہ لگانے کیلئے ٹیسٹ کیا جاتا ہے انٹرنزک فیکٹر انٹی باڈیز ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے میتھومیلونک ایسیڈ ٹیسٹ ہمو سسٹین لیول ٹیسٹ اور بہت کم کیسز میں بون میرو بائی آپسی ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ پرنشس انیمیا کی ٹریٹمنٹ کیا ہے تو پہلے نمبر پر ہے وائٹیمن بی ٹویلو انجیکشنز اس میں جو پرائیمری میتھڈ ہے اس میں گوشت میں انٹرامسکولر جو انجیکشنز ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں ہر مہینے مسلسل یہ انجیکشن ایک بار دیا جاتا ہے اور ساری زندگی کے لیے یہ جاری رہ سکتا ہے دوسری نمبر پر اورل بی ٹویلو سپلیمنٹس مو کے راستے سے کچھ کیسز میں جو بی ٹویلو سپلیمنٹس ہیں وہ دیا جا سکتے ہیں اور اس کا اثر ہو سکتا ہے تیسری نمبر پر ہے نائٹری چینجز مریض سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی خوراکہ استعمال کرے جس میں وائٹیمن بی ٹویلو زیادہ ہو جیسے کہ گوشت ڈیری پرڈکٹس اور فورٹیفائیڈ سیریلز جیسے جو چیزیں ہیں وہ استعمال کیے جائیں تاکہ اس سے وائٹیمن بی ٹویلو کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ہمارے چینل ایمیل ٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ